السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ چاند رات کی فضیلت کے بارے میں ہے جسے لیلت الجائزہ بھی کہتے ہیں اور شوال کے چھے روزوں کی فضیلت کے بارے میں ہے اور پہلی شوال کا روزہ رکھنے کی ممانعت کے بارے میں ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاند رات کی فضیلت یعنی لیلت الجائزہ احادیث مبارکہ میں اس رات کو لیلت الجائزہ کا نام دیا گیا ہے یعنی انام کی رات کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو انام دیا جاتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عیدین، عید الفطر اور عید الازہ کی راتوں کو سواب کی امید رکھتے ہوئے زندہ رکھا یعنی عبادت میں مشغول رہا اور گناہ سے بچا رہا تو اس کا دل اس قیامت کے ہولناک دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل خوف و حراس کی وجہ سے مردہ ہو جائیں گے اب شبوال کے چھے روزوں کی فضیلت حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزوں کے بعد شبوال میں چھے روزے رکھے گویا کہ اس نے ہمیشہ روزے رکھے اب شبوال کے پہلے دن روزہ رکھنے کی ممانیت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الازہ کے دنوں میں روزوں کی ممانیت فرمائی ہے یعنی عید الفطر کا جو پہلا دن ہے اس دن روزہ نہیں رکھیں گے اس کے علاوہ آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ دوسری شبوال کو روزہ رکھنا ضروری ہے اس کے بعد ہی آپ چھے روزے پورے کر سکیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ پہلی شبوال کے علاوہ کبھی بھی روزے شروع کر سکتے ہیں جس دن آپ کا روزہ رکھنے کا دل کرے آپ اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ چھے روزے مسلسل اکٹھے ہی رکھنے ہیں نہیں بلکہ الگ الگ جب آپ کو آسانی ہو اس کے مطابق آپ آرام سے رکھ سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی ہے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیئی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ